تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بھی جسم کے اندر بدن کے اندر بیماری ہو تکلیف ہو کوئی بھی جسمانی مسئلہ ہو وہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اللہ رب العزت کا مبارک جو فرمان ہے یہ شفا ہی شفا ہے اس کے اندر اللہ نے ہر مرد سے شفا رکھی ہے روحانی ہے یہ جسمانی صرف ہمارے یقین کی کمزوری ہے ہمارے عامال کی کمزوری ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہمیں شفا نہیں ملتی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو میں آج آپ کو ایک بہت مجرب عمل بتا رہا ہوں بہت مجرب عمل ہے بہت تجربہ شدہ بہت یقین کے ساتھ کرنے والا اور دیواناوار کرنے والا عمل ہے کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو کوئی درد ہو کسی قسم کا بھی بدن کا مسئلہ ہو پورے جسم کا سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی بڑے سے بڑا مرض ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو صرف ایک عمل کر لیجئے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی دوائی کا بہانہ بنا کے شفا دے دے گا کسی عمل کا بہانہ بنا کے اللہ آپ کو شفا دے دے گا اتنا بڑا شفا وال عمل ہے اتنا بڑا شفا وال عمل ہے اور وہ ہے سورت شفا کے ساتھ جس سورت کا نام ہی اللہ رب العزت نے سورت شفا بتایا ہے وہ ہے سورت فاتح سورت فاتح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ لازمی ہے سورت کے شروع میں بعض لوگ میسج کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں ایک بات یاد رکھیں کسی بھی سورت کو جب بھی شروع کرنا ہے چاہے اس کو ایک بار پڑھنا ہو یا ہزار بار پڑھنا ہو بسم اللہ اس کے لئے لازم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے اور سورت شفا کو سورت فاتح کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد دن میں کتنی بار ہوگی صرف پینتیس بار اگر اور زیادہ آپ پڑھ سکیں تو ستر بار پڑھ لیں ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو ہر فرض نماز کے بعد آپ ستر ستر بار بھی پڑھ سکتے ہیں اکتالیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تین ترقیبیں ہیں ہر فرض نماز کے بعد سات بار صبح و شام ستر ستر بار یا اکتالیس اکتالیس بار یا ہر فرض نماز کے بعد اکتالیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں ستر بار بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تین عدد ہے اس کے سات اکتالیس اور ستر ہر فرض نماز کے بعد یا صبح و شام آپ اس کو پڑھ کے دیکھئے میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کے کلام پہ یقین کے دعوے سے کہتا ہوں کرنا اللہ نے ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے کلام اللہ کا آپ نے پڑھنا ہے میں یقین کے ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مرز کو ختم فرما دیتے ہیں ہر مرز سے شفاہ عطا فرماتے ہیں آپ اس یقین سے پڑھ کے دیکھئے اللہ تعالیٰ تمام جسمانی بیماریوں کو تمام روحانی بیماریوں کو ختم فرما دیں گے سورة فاتحہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ نے خود اس کو سورة شفاہ کہا شفاہ کی سورت اس کو کہا اس کو اب یقین سے پڑھئے بہت مجرب عمل ہے جس کو بھی ام نے بتایا جس نے بھی پڑھا اللہ نے ساری بیماریوں ختم فرما دی تمام امراض سے اللہ تعالیٰ نجات دے دی چند دن کے اندر چاہے وہ دوائی کا بہانہ بن جے کسی گولی کا کسی انجیکشن کا کسی دوائی کا کسی صفوف کا کسی پولڈر کا کسی پھکی کا بہانہ اللہ بنا کے اس بیماری سے نکال دے گا اتنا مجرب عمل ہے یقین سے پڑھیں اس کو سورة فاتحہ کو اس ترتیب سے پڑھیں بہت مجرب عمل ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین